نمسکر پردان منطری نریندر موڈی جی نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین شروع کیا ہے جس کے انترکت ناگتہ سوزن قانون کے بارے میں جاروتا لائی جائے گی اور اس کے لیے ہیسٹیگ انڈیا سفورٹس سی اے اے کے نام سے جو اسے وائرل کروانے کی کوشش ہے وہ کی گئی یعنی ایسٹیگ انڈیا سفورٹس سی اے اے اس کو لانچ پردان منطری نریندر موڈی جی کی طرف سکھ کر دیا گیا اور سوشل میڈیا پر اب سی اے اے کو لے کر کے جاروتا فلانے کا کام ہے وہ کیا جائے گا دوسری طرف مہاراشترا وکاس گاڑی کی ستا کو لے کر کے ادھاو تھاکرے آج سے چھتیس دن پہلے سی اے تو بن گئے تھے لیکن اپنی سینہ ہے وہ تیار نہیں کر پائے تھے اور اب ادھاو تھاکرے نے تیس دسمبر کو اپنے منطری منڈل کا وشتار کر کے اپنی سینہ ہے وہ تیار کر لی ہے اور اس سینہ کے اندر کونگریس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگایا کھالی رہ گئے ہیں مہاراشترا وکاس گاڑی کی ستا میں جو اجیت پوار کو دوبارہ ڈپٹی سیم بنا دیا گیا ہے کل ملا کر کے دو ہزار انیس میں پردان منطری نریندر موڈی جی سب سے بڑے سٹار نیتا ہیں وہ رہے ہیں اور وہیں اجیت پوار جو ان سی پی کے ہیں وہ دو ہزار انیس کے سب سے بڑے پلٹی باز نیتا رہے ہیں اسی بیچ کونگریس کے بالا صاحب تھوراٹ کو بھی منطری منڈل میں کسی طرح کی جگہ نہیں ملی ہے جس کو لے کر کے جو کونگریس میں کھلبلی ہے وہ مچی ہوئی ہے صرف کونگریس ہی نہیں بلکہ ادھاو تھاکرے کی ستا پر کونگریس ان سی پی اور سیب سے نہ تینوں ہی پارٹیوں کے ویدائکوں کی جو تلوار ہے وہ ادھاو تھاکرے کی ستا کے گردن پر لٹکی ہوئی ہے جیسے ہی ان کی طرف سے یعنی ان سی پی کونگریس اور سیب سے نہ کی ویدائکوں کی طرف سے اگلا قدم اٹھایا جائے گا تو نشطی طور پر ادھاو سرکار ہے وہ گراد دی جائے گی یعنی ادھاو تھاکرے کی کرسی کو لے کر کے ادھاو تھاکرے ہر روز چنتی توتے ہیں جب شام کو سوتے ہیں تو یہ سوچ کر ہی سوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ان کی کرسی بچے گی یا نہیں بچے گی اور اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے رات کو ان کو سپنے بھی ڈراؤنے ہی آتے ہی ہوں گے ادھاو تھاکرے کو کیا کل اپنی کرسی ہے وہ بچا پائیں گے سب سے بہلے بات کرتے ہیں کانگریس کی تو کانگریس کی مکیہ سونیا گاندی کی طرف سے بھی کافی بیان آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کانگریس کے ودائک ہیں ان میں سپسٹ جو خلاپت ہے ادھاو سرکار کی اور یہ جو منتری مندل کا بنتوارہ کیا گیا ہے اس کو لے کر کے نشطی طور پر ویرود ہے وہ کانگریس میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ کانگریس میں سبھی ورشت نیتا ہیں اور کانگریس کے ورشت نیتاؤں کو جو بالا صاحب تھوراٹ جیسے اور یا پھر پرتوی راچاوان جیسے نیتاؤں کو کانگریسی نیتاؤں کو منتری مندل میں جگہ ادھاو تھاکرے نے نہیں دی ہے اس وجہ سے کانگریس کے ودائکوں میں بھی خلاپت موجود ہے علانکہ جو کانگریس کے ودائکوں کو سب سے نا کے سمرتن میں لائے گیا تھا اس طرح مسائمت کیا گیا تھا کانگریس کے ودائکوں کو والا کماندوارہ تو نشطی طور پر یہ لالچ ان کو دیا گیا ہوگا کہ انہیں منتری پد ہے وہ سومپ دیا جائے گا لیکن ہے جو منتری مندل کا بنتوارہ ہوا اس میں کانگریس کو سب سے کم جو منتری مندل ہیں وہ ملے ہیں ادھاو تھاکرے نے جو نسی پی کو سب سے زیادہ منتری مندل سومپے کیونکہ مہاراشترا وکاس اگاڑی کی ستہ بنانے میں کانگریس سے زیادہ بڑا ہاتھ تھا وہ تھا سرد پوار کا اور ادھاو تھاکرے نے سرد پوار کا کرج نباتے ہوئے جو پندرہ سولہ منتر منتر لے ہے وہ نسی پی کو سومپ دیے گئے یعنی سب سے زیادہ منتر لے ہے وہ نسی پی کو ملے ہیں مہاراشترا وکاس اگاڑی کی ستہ کو لے کر کے اس سے کانگریس ہے وہ کافی نراج ہے کیونکہ کانگریس کا ماننا ہے کہ نسی پی اور سیو سینہ نے مل کر کے کانگریس کو اس ستہ سے دور رکھا ہے کیونکہ کانگریس کو ملائیدار منترالیوں کی ضرورت تھی لیکن ملائیدار منترالیوں کو ادھاو تھاکرے کے دوارہ کانگریس کو نہیں سومپا گیا ہے جس سے کانگریس کافی نراج نظر آ رہی ہے اسی بیس دیویندر پنڈویس اور جو ویر ساورکر کے سمرتک تھے اس کو لے کر کے بھی مددے کافی سارے اب سیو سینہ میں اٹھنے شروع ہو چکے ہیں لیکن کانگریس کی طرف سے بگاوت ہونے کے بعد نسی پی اور سیو سینہ کے بدائکوں میں بھی منتری منڈل کو لے کر کے پوری خلاپت ہے وہ دیکھی گئی ہے نسی پی کی بات کریں تو نسی پی میں بھی دو پھاڑ ہو چکے ہیں ایک جو حصہ تھا نسی پی کا وہ چاہتا تھا کہ ڈپٹی سی ایم کے پد پر اجید پوار بیٹھے اور دوسرا جو حصہ تھا وہ چاہتا تھا کہ ادھاو تھاکرے کی سرکار میں ڈپٹی سی ایم کے پد پر اجید پوار نہ بیٹھے بلکہ ان کی بیٹی سرد پوار کی بیٹی سپریہ سلے کو جگہ ملے لیکن اس کو لے کر کے سہمتی نہیں ہوئی یعنی ادھاو سرکار میں اجید پوار کو ڈپٹی سی ایم بنا دیا گیا تو ان کے جو خلاپ والے اجید پوار کی بگاوت والے یعنی جس طرح سے بگاوت کی تھی اجید پوار نے اور اس کے بعد خلاپت ہو چکی تھی اجید پوار کی نسی پی میں تو وہ نیتہ کافی نراج نظر آ رہے ہیں بلہ صاحب تھاکرے کی شیف سینا کو ادھاو تھاکرے نے توڑ مروڑ کر کے مہاراشترا کے اندر پیس کیا ہے ادھاو تھاکرے کی سینا کے اندر ڈپٹی سی ایم کے پد پر اجید پوار کو بیٹھا دیا گیا جس کو لے کر کے ان سی پی میں کافی خلاپت ہے وہ موجود ہے دوسری طرف شیف سینا کی بات کریں تو شیف سینا کے جو ادھاو تھاکرے کے نزدیکی ویدائک تھے جو نزدیکی نیتہ تھے ان کو درکنار کر کے منطری مندل کا نرمان کیا گیا ہے ادھاو تھاکرے نے اپنے بیٹے عدیتیا تھاکرے کو منطری مندل میں جگہ دی ہے کیبینٹ میں جگہ دی ہے اور یہ جس طرح سے پی ایم او ہوتا ہے اسی طرح سے سی ایم او کا نرمان ہے مہاراشترا میں نیا ہی نرمان کیا گیا ہے یعنی پرتیک جلے کے اندر سی ایم اوپیس کا ایک عصہ کھولے گا مطلب ایک اوپیس کھولے گا پرتیک جلے کے اندر اور وہ ٹوٹل کا ٹوٹل ہے وہ سی ایم او کے اندر میں ہوگا اور سی ایم او کا مکھیا ہے وہ عدد تھاکرے کو بنا دیا گیا ہے یعنی کل ملا کر کے اب عدد تھاکرے نے پریوارواد کو بڑاوا ہے وہ دیا ہے چار پانچ منطری ایسے بنی ہیں جو باپ بیٹے دونوں ہیں یعنی پانچ سی منطری سے زیادہ ایسے منطری ہیں جو باپ بیٹے کے سسٹم میں رہے ہیں اور اس کو لے کر کے شیف سینا میں بھی خلاپت موجود ہے کہ عدد تھاکرے کے نزدیکیوں کو جو لمبے سمیسے شیف سینا کی سیوا کر رہے ہیں شیف سینا میں اپنی سیوا دے رہے ہیں ان کو جگہ ہے وہ منطری منڈل میں نہیں دی گئی ہے بلکہ اپنے نئے نویلے بیٹے عدد تھاکرے کو جرور منطری منڈل میں جگہ دے دی گئی ہے اس کی خلاپت ہے وہ شیف سینا میں موجود ہے پھلال مہاراشترہ وکاس اگاڑی کی ستہ کو لے کر کے سنجر راوت کے بیان بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے کہ خلاپت والے ہوں کیونکہ سنجر راوت کے کپی عصہ تھا جو مہاراشترہ کے اندر سردپوار کے ساتھ مل کر کے شیف سینا کی سرکار بنانے میں اور سنجر راوت کے بیٹے کو ادھا کنے سورے سنجر راوت کے بھائی ایمیلے تھے سب سے نا کی طرف سے مہاراشترا کہ ان کو مہاراشترا اوکاہ سگاڑی کی سٹح میں سنجیرہوت کے بھائی بھی اس کی خلافت ہے وہ کر رہے ہیں حالانکہ سنجیرہوت کی طرف سے کوئی ادہکارک بیان تو نہیں آیا ہے لیکن سنجیرہوت کے بھائی کی طرف سے جرور ایسی ستروں سے قبر ملی ہے کہ وہ اس سے منتری مانپل کے خلاف ہے ان کو اس میں جگہ ہے وہ نہیں دی گئی ہے یعنی کل ملا کر کے پریوارواد کو بڑاوا ہے وہ ادھو تھاکرے نے دیا ہے اب پہلے آپ خود ہیں ادھو تھاکرے وہ سی ایم بن چکے ہیں اور اپنے بیٹے عدیتر تھاکرے کو سی ایموں کا دیکس بنا چکے ہیں اور اسی بیچ جو کونگریس اور ان سی پی اور شیف سے نہ تینوں ہی جو پارٹیوں کے ودائک ہیں ان میں منتری منڈل کو لے کر کے کافی خلاپت ہے وہ دیکھی گئی ہے ادھو تھاکرے کی سرکار پر ایک بار دوبارہ سنکٹ چھا چکا ہے ڈپٹی سی ایم بنانے پر اجید پوار کو بڑا ان سی پی کو بڑا جٹکا ہے وہ لگا ہے اجید پوار کی جس طرح ایسے بگاوت ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو ان کے سمرتھن میں گئے تھے اجید پوار کے ساتھ کچھ نے تھا ان کو واپس سرد پوار کے کھیمے میں آنے کے کانے کا کوئی بھی انام ہے وہ ادھو تھاکرے نے نہیں دیا ہے یا ایسا بول سکتے ہیں کہ سرد پوار نے ان کو کوئی بھی اپنی امانداری کا انام ہے وہ نہیں دیا ہے اس کو لے کر کے منتری منڈل کے پرتی کافی خلاپت ہے وہ سیو سینا کے ودائکوں میں دیکھی گئی ہے کل ملا کر کے مہاراشترا وکاسگاڑی کی سطح کی سینا تیار ہونے کے بعد اب دھیرے دھیرے سبی کے سور سبی کی آواز ہے وہ نکل کر سامنے آنا شروع ہو جائے گی یعنی کانگریس کے ودائکوں میں کافی زیادہ خلاپت ہے وہ دیکھی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چوانیس میں سے بارہ منتری ہے وہ کانگریس کے بنے ہیں اور باقی جو بتیس لوگ ہیں وہ کافی زیادہ خلاپت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے وہ بتیس منتری ہے اپنا استیفہ اپنے پد سے سوپ دیں اس طرح کی ستروں سے خبر بھی ملی ہے کل ملا کر کے مہاراشترا وکاسگاڑی کی سطح جو تین پییوں پر چل رہی تھی اس پر کہیں نہ کہیں سنکٹ ہے وہ چھات چکا ہے اب نسی پی کانگریس اور شیف سینا کے خود کے سبھی ودائکوں کی بگاوت کی تلوار ہے وہ ادھو تھاکرے کی سطح کی گردن پر لٹک چکی ہے یدی ان کی طرف سے بگاوت کے سورہ ہیں وہ شروع ہوتے ہیں تو نشطی طور پر مہاراشترا وکاسگاڑی کی سطح ہے وہ گر جائے گی اجیت پوار جس طرح سیم 2019 کے سب سے بڑے پلٹیواز نیتا رہے ہیں چھتیس دن میں دو بار ڈپٹی سیم مہاراشترا کے بن چکی ہیں فرسٹ ٹائم دویندر پھنڈویس کے ساتھ مل کر کے اجیت پوار نے ڈپٹی سیم پد کے لیے لگ بگ ستر سے اسی گھنٹے کی سپتگ لی تھی اور اس کے بعد اجیت پوار چھتیس دن میں دوبارہ مہاراشترا کے ڈپٹی سیم ادھو سرکار میں چنے گئے ہیں یعنی کل ملا کر کے جس طرح ایسے اجیت پوار کا جو پہلے والی بجی پی تھی اس کے ساتھ چھتیس کا آنکڑہ تھا اور وہی چھتیس کا آنکڑہ دوبارہ دوراتے ہوئے وہ چھتیس دن بعد میں دوبارہ ڈپٹی سیم بنتے ہیں اور دو ہزار انیس کے سب سے بڑے پلٹی باز نیتا بھی بن چکے ہیں اجیت پوار یعنی کل ملا کر کے اب جس طرح ایسے پلٹی باز نیتا کے نام پر اجیت پوار کا نام اچھل رہا ہے تو ڈپٹی سیم پد کے لیے ان سی پی کے بھی دو باغ ہو چکے ہیں اور کانگریس میں بھی بڑی زیادہ کلاپت ہے وہ دیکھی جا رہی ہے یعنی کل ملا کر کے کانگریس کے بتیس ویدائکوں کا استیفہ ہے وہ آج کل میں یا پھر آنے والے سمیہ میں کانگریس ہے وہ سومپ سکتی ہے راجعپال کو دس طرح ایسے سردپ واغ نے پوری محنت کی تو ان کو سب سے زیادہ منتری منڈل سومپ دیے گئے لیکن کانگریس کو ایک طرح ایسے خالی ہاتھ ہی رکھا گیا ہے نہ ویت منترالے دیا گیا نہ گرہ منترالے دیا گیا نہ ادوگ منترالے دیا گیا نہ گرامن وکاس منترالے دیا گیا مہلا وکاس منترالے اس طرح ہے کہ جو منتری منڈل ہیں وہ کانگریس کو سومپے گئے ہیں اور ان منتری منڈلوں کو لے کر کے جو کانگریس کو ملے ہیں ان کو لے کر کے بھی کانگریس میں بڑی خلافت ہے وہ دیکھی گئی ہے کانگریس کے ورشت نتاؤں کو منتری منڈل سے دور رکھا گیا ہے جس کی خلافت کانگریس میں موجود ہے طرح ایسے سی اے اے انہار سی اور یہ جو ان پی آر یہ جو لائے گیا ہے کانون لائے گئی ہیں اس کو لے کر کے کانگریس ہے وہ ویرود میں کھڑی ہے تو اب شیف سینا نشی طور پر ویرود میں کھڑے گی یا پھر بی جی پی کے ساتھ جائے گی یہ بھی کافی دلچسپ ہوگا منتری منڈل کے علاوہ بھی انیکوں ایسے مددیں ہیں جو بالا صاحب تھاکری کی بنائی ہوئی شیف سینا کو دور رکھنے کی کوشش ہے وہ سونیا گاندی کی طرف سے کی جائے گی کل ملا کر کے بھوی سے تیع کرے گا کی مہاراشترا کی کرسی پر کون بیٹھے گا یعنی آپ پھلال آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیے کہ تین پائیوں پر چلنے والی کانگریس ان سی پی اور شیف سینا کی یہ مہاراشترا وکاس گاڑی کے نام سے بنائے گی ستہ کتنے دن کی مہمان اور بچی ہے آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور جس طرح سے ادعو تھاکری کے بیٹے عدیتی اپنے دادا جو بالا صاحب اپنے دانتوں کو اپنایا ہے تو وہ کس طرح سے ٹھیک ہے اب اپنے ویچار ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور بتائیں ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چنل کو سسکرائب جرور کر لیں سسکرائب کے پاس والا بیل آئیکن بھی دوالیں آج کے لیے بچتنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو اگلی اپڈیٹ اگلی نیوز اگلی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت